اور دوستو اصل بات یہ کہ گاڑی اگر رپیئر کرواتے ہیں تو کتنا عرصہ چلتی ہے تو وہ تو آپ سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو گاڑی کے سسپینشن کے بارے میں بتاتا ہوں اگر سزوکی کلٹس کا جھولا آپ بنواتے ہیں اس کا کام کرواتے ہیں تو یہ کتنا عرصہ چلتا ہے اس کی میں آپ کو دو صورتیں بتاؤں گا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جھولے کا جو ہے نا سارا جو سمان ہے اس کے پارٹس ہیں نئے ڈلواتے ہیں ایک تو یہ صورت ہوتی ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ جھولے کا جو سمان ہوتے ہیں اس کو رپیئر کروا لیتے ہیں اس کو بنوا لیتے ہیں تو ان دو صورتوں میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتنا عرصہ چلتا ہے گاڑی کا اگر آپ جھولے کا کام کرواتے ہیں تو ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں ان کے تعاون کا شکریہ تو دوستوں اگر آپ گاڑی کا جھولہ بنواتے ہیں تو اگر آپ سمان رپیئر کرواتے ہیں تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا عرصہ چلتا ہے تو کیونکہ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ایک تجربہ ہے ذاتی تجربہ ہے اس پر گاڑی کا ہم نے کام کروایا تھا تو ابھی جو گاڑی تھوڑا بہت کام مانگ رہی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو خیر ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس کا کام کیا کیا کروایا تھا گاڑی کا تو اس کا جھولے کا کچھ سمان تھا وہ رپیئر کروایا تھا اور جو اور سمان ہے وہ کوئی چیزیں نہیں ڈلوائی تھی تو جو نئے چیزیں ڈلوائی تھی وہ تو ہیں جس کے جو جوائنٹ ہوتے ہیں سیوی جوائنٹ تھی گوٹے جس کو بولتے ہیں وہ ستائی سو کا ایک آیا تھا اس وقت ستائی سو کا ایک آیا تھا اچھا گوڑا تھا سیڈ لیفٹ اور رائٹ والا دونوں کے اس کے وہ ڈلے تھے اور جو اس کے چیمٹے ہوتے ہیں وہ وہی چیمٹے بنوائے تھے رپیئر کروایا تھے ان کو مطلب ہے پریس کروایا تھا تو جو دوست گاڑیوں کام کرواتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ پریس ہوتے ہیں تو چیمٹے پریس ہوئے تھے اور جو دوسری سٹیرنگ اسمبلی ہوتی ہے وہ بھی اس کی رپیئر ہوئی تھی اور ایک بات میں اور آپ کو کلیئر کر دوں جو اس کی سٹیرنگ اسمبلی رپیئر ہوئی تھی وہ ویسے اچھی حالت میں تھی لیکن وہ چائنہ کی تھی اس نے تو اس کا تقریباً سات ماہ پہلے ہم نے کام کروایا گاڑی کا ساتھ آٹھ ماہ پہلے کام کروایا تھا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی جو سٹیرنگ اسمبلی ہے وہ رپیئر ہوئی تھی اس کے چیمٹے بھی رپیئر ہوئے تھے جھولے میں یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں باقے جو اس کی شاخیں تھیں وہ بلکل ٹھیک تھی جائن منتی ساتھ کی ابھی تک انہوں نے کام نہیں مانگا تو خیر جو اس کے ایکسل تھے جو سیوی جوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے نیٹ لوائے تھے تو ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ گاڑی کے جو گوڑے ہوتے ہیں سیوی جوائنٹ ہوتے ہیں وہ بلکل صحیح چل رہے ہیں کوئی گوڑا آواز نہیں دے رہا ہے لیفٹ والا یا رائٹ والا وہ بلکل صحیح چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ تو آپ کو اکثر دوستوں کو پتا ہوگا کہ اس کا بھوٹ اگر پھٹ جائے تو وہ اس لیے خراب ہوتے ہیں وہ آواز کر جاتے ہیں اس کے اندر بٹی جاتی ہے پانی جاتا رہتا ہے اس لیے آواز کر جاتے ہیں تو خیر ان کا بھوٹ بھی ابھی تک نہیں پھٹا ساتھ کا وہی بھوٹ ہے جو نے ڈلوائے تھے اور انہوں نے ابھی آواز بھی نہیں کی تو اب جو گاڑی مسئلہ کر رہی ہے ساتھ ماہ میں اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ کس طرح ہم نے اس کو چلایا ہے ساتھ ماہ میں کم چلی ہے یا زیادہ چلی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل ہے تو گاڑی بہت زیادہ چلی ہے بہت زیادہ بہت جمپ کھڑوں والے روڈ پہ مسلسل چلتی رہی ہے گاڑی بھی تو ایکسل اس کے صحیح ہیں سٹیرنگ اسمبلی کا اس کا تھوڑا سا مسئلہ بن گئے ہے اور جو اس کی چمٹے کی گولیاں رپیئر کروائی تھی اس کی وجہ سے تھوڑی سی جھولے میں لچک پیدا ہو گئی ہے تو یہی اس کا جھولے کام مانگ رہی ہے تو انشاءاللہ گاڑی کو چیک کروائیں گے اس کا کام ٹھیک کروا کے اس کے بعد بھی میں ویڈیو بناوں گا تو گاڑی میں کیا مسئلہ تھا کیا ہوا ہے مطلب ساتھ ماہ بعد تو اس وقت میرے تقریباً دو ہزار لگے تھے جھولے کا جو میں نے رپیئر کروایا تھا سٹیرنگ اسمبلی اور جو اس کے یہ چمٹے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے بھوٹ وغیرہ بھی ڈلتے ہیں تو اس وقت میرا دو ہزار لگایا تھا رپیئر کروانے میں تو یہ اگر چیزیں نہیں ڈلیں تو تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کا خرچہ ہو سکتا ہے سٹیرنگ اسمبلی اور یہ سی وی جوانٹ گھوٹے اور چمٹے وغیرہ اگر یہ نہیں ڈلیں تو پندرہ بیس ہزار کا خرچہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے شاخم وغیرہ اور بھی جو گاڑیوں کے زیادہ در سمان خراب ہو جاتے ہیں پارٹ جو ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جو کراس اس میں ڈلتے ہیں کوپے کراس جو ہوتے ہیں تو اگر وہ خرچہ بڑھاتے جائیں تو تیس ہزار بھی ہو سکتا ہے خیر تو جو مین چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا یہ اس وقت دو ہزار آئے تھا رپیئر کا خرچہ اور دوستو اصل بات یہ ہے یہ گاڑی اگر رپیئر کرواتے ہیں تو کتنا عرصہ چلتی ہے تو وہ تو آپ کو بتا چل گیا ہے کہ یہ چھے سات ماہ چل جاتی ہے تو اگر آپ اس کا نیا کام کرواتے ہیں بالکل ہر چیز نہیں ڈلواتے ہیں تو پھر یہ ڈیڑھ دو سال گاڑی کام نہیں مانتی ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ گاڑی چلانے پر ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی اگر آپ حفاظت سے چلاتے ہیں جمپ کھڑو والے روڈ پہ کام چلاتے ہیں اگر جمپ پہ چلاتے ہیں تو بہت سلو چلاتے ہیں بڑی طریقے سے چلاتے ہیں گاڑی تو پھر یہ کام نہیں مانگے گی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے چھے سات ماہ آٹھ ماہ یہ گاڑی آٹھ ماہ بعد گاڑی کام مانگ رہی ہے تو اس دوران گاڑی بہت زیادہ ہم نے اس کو جو انا ڈرائیو کیا ہے جمپ کھڑو والے روڈ پہ بھی مطلب یہ کہ بہت زیادہ رفیوز کیا ہے اس لیے یہ سات ماہ چلی ہے تو اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی تھی ایک دو ماہ زیادہ بھی ہو سکتی تھی اگر اس کو زیادہ سکون سے چلاتے یا زیادہ یہ بلکل صاف روڈ پہ چلتی کلین جو روڈ ہوتے ہیں تو یہی اس کی صورتحال ہے